عجیب رات تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں شادی کی پہلی رات تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لئے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا یہ کیسا امتحان ہے مجھے ڈر تھا اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا یہ گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں میرے نکاح میں ہے مگر دل نہیں مانا میں نے اسے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا میرا کہ میں اس کی منت کروں میں سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لئے ہاں ہی نہ کرتی یہ مجھے ہی بتا دیتی میں اسے رشتہ ختم کر دیتا میری زندگی برباد تو نہ ہوتی میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دین تک کوئی حلچل نہیں ہوئی تین دین بعد اس کی امی کی کول آئی تو میں لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے پوچھا تک نہیں میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا سات ماہ ایسے ہی حوزر گئے ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں میں نے کہا پوچھ لو اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا پچیس سال کنٹرول رکھا تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا مگر آج بات کچھ اور تھی میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوتل میں بیٹھی تھی مجھے آج اس پر غصہ رہا تھا میں نے اس کی عزت رکھی اس نے میری عزت نہ رکھی میں گھر کی طرف چل دیا اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپر مارا کہ میری انگلیاں اس کے موں پر چھپ گئیں اس کو کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی دوستو وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے طلاق نہیں مانگی اس نے جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا ایک دن میں روتے ہوئے اس کی کول آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا بس ایک آخری خواہش پوری کر دو میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا طلاق نہیں دی اس کے بعد مجھے تین سے چار سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی جیسے ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی اب میرے تین بچے ہیں میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی پتہ نہیں وہ دو تین سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق دوستو ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت میں تو وہی تھا وہی ہوں میری پہلے والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے میرے نام لکھ لکھ کر چوبتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی اب لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں اس پر ظلم اتنے کی ہے کہ وہ پاگل ہو گئی اب میں کیا کہوں ہوں لوگوں سے حرام محبت کا مقدر زلت ہی ہوتی ہے زلت ہی ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سکھا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسے ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سیدہ سناس ہم ملنے کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ